بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی آپ حضرات کی قدمت میں الدرس التاسع والخمسون العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کے سبق کا عنوان بھی وہی الاسطماع لنصیحة ناصح اول درجة في سلم النجاح ہے یعنی حضرت مولانا نور عالم خلیل الامین دامت برکاتہ ہم کی ایک اشراقے کا عنوان ہے اور اسی کی اگلی کڑی ہے عبارت سنیں میں امید کرتا ہوں کہ پچھے اسباق آپ نے ضرور اپنی نوٹ بک میں نقل کیا ہوں گی یعنی عبارت نقل کیا ہوگی آپ ضرور نقل کریں اور اس سے بار بار پڑھیں ان کثیرین من الاحداث يضاعوا لانهم ما صنعوا انفسهم لانهم ما استمعوا لنصیحة ناصح نبههم لما ينفعهم ویحییهم في التعبیر القرآني البلیاب وما يحول دونهم ودون ضیاعهم من التدابیر التي لو مارسوها في وقتها بالقدر الذي ينبغی وعلى النحف الذي يجب لما ضاعوا ولما زهدوا فيما يصنع ذواتهم ویؤهل اشخاصهم ویبنی قدراتهم المودعة داخل كیاناتهم من قبل الله الحكیم ومن سنة الله ان الاحداث الكائنين في دور النشوء والتكوّن لا ينتبهون للضیاع والطیه الا عندما يجتازون مرحلة الاستعداد والتكوّن ولنبناء الى مرحلة لاحقة لا يمكن فيها تلافی ما فاتهم في المرحلة السابقة مرحلة التكوّن وصنع الذات الاحداث گزر چکا نوخيز لڑکوّن کو کہتے ہیں ضاعوا ضاع یضيع ضيعا ضائح ہو جانا ما صنع انفسهم صنع النفس یا صنع النفس اپنے آپ کو بنانا اپنے آپ کی تعمیر کرنا صنع الذات یا صنع الشخصیّة یا صنع الشخص سب کا معنی ہے اپنے آپ کو بنانا اپنے ذات کی اپنے شخصیّت کی تعمیر کرنا فلان یصنع ذاتہ فلان اپنے ذات کی اپنے شخصیّت کی تعمیر کرتا ہے اصنع ذاتك اپنے آپ کو بنا یا اپنے شخصیّت کی تعمیر کر مستمع لنصیحة ناصح نبّہو نبّہ ينبّه تنبیحاً بیدار کرنا متنبّح کرنا آگاہ کرنا جگانا لِمَا يَنفَعُهُمْ وَيُحْيِهِمْ مَا يَنفَعُهُمْ جو ان کے لئے کارامد ہو نفع بخش ہو يُحْيِهِمْ جو ان کے لئے زندگی بخش ہو فِي تَعْبِيرِ الْقُرْآنِي الْبَلِغِ یعنی اَحْيَا يُحْيِي اِحْيانِ یہ قرآنِ کریم کی بلیغ تعبیر ہے زندگی بخشنا یعنی حقیقت میں وہی زندہ ہے جو زندوں کی طرح کام کرے جیسا کیا کہا ہے کسی شاعر نے مردوں کی طرح جیئے تو کیا جیئے یعنی جو کام نہیں کرتا ہے وہ مردوں کی طرح جیتا ہے خیر مَا يَنْفَعُهُمْ پَرْ عَتْفِ وَمَا يَحُولُ دُونَهُمْ وَدُونَ ضِيَاعِهِمْ مَا حَالَ يَحُولُ کیمعنی حائل ہو جانا بیچ میں حائل ہونا رکاوٹ بننا جو ان کے اور ان کے ضائع ہونے کے درمیان حائل بن جائے مَا يَحُولُ دُونَهُمْ وَدُونَ ضِيَاعِهِمْ دونَهُمْ ان کے اور ان کے ضائع ہو جانے کے درمیان حائل بن جائے مین التدابیر یہ ما یحولو کا بیان ہے ما یحولو کا بیان ہے مین التدابیر ما یحولو اور ما ینفعوهم دونوں کا بیان ہو سکتا ہے مین التدابیر الَّتِ لَوْ مَا رَسُوْهَ مَا رَسَ يُمَارِسُ مُمَارَسَتًا مَنَا کسی کام کو کرنا کسی کام کو انجام دینا هذا امیر کا مرجع تدابیر ہے وہ تدابیر جو اگر وہ اختیار کرتے یا جنہیں وہ اگر اپناتے فی وقت ہا ہا زمین کا مرجع بتدابیر ہے بالقدر اللہ ینبغی مطلوبہ یا ضروری مقدار میں وعلى النحو اللہ یجب ضروری طریقے پر بالقدر اللہ ینبغی وعلى النحو اللہ یجب دونوں عمدہ تعبیر ہے بالقدر اللہ ینبغی وعلى النحو اللہ یجب بالقدر اللہ ینبغی ضروری مقدار میں وعلى النحو اللہ یجب ضروری طریقے پر یعنی جتنی مقدار چاہیے اتنی مقدار میں اور جس طریقے پر چاہیے اس طریقے پر اگر اس طرح کہنا ہو تو یہ ایک بہترین تعبیر دونوں دونوں بطور خاص نوٹ کرنے کی ہیں لما ضاعو لو ما رسوہ کی جزا ہے لو ما رسو لو کی جو شرط آئی تھی لو کی شرط اور جزا دونوں جیسا کی ہے آپ کو معلوم ماضی ہوتی ہے اس لی جزا پر عموما لام لکتا ہے لما ضاعو ولما زہیدو زہیدہ یزہدو فی کذا کمانا ہوتا ہے بیزار بنا جسی جسی زہیدہ یزہدو عن کذا زہیدہ یزہدو فی کذا فی کذا کمانا ہوتا ہے بیزار بنا ویؤہلو اشخاصهم اہل یؤہلو تأہیلا کیمانا اہل بنانا قابل بنانا اہلیت دینا ویبنی قدراتهم المودعتا بنا یبنی بنان کیمانا تعمیر کرنا ہے قدرات بیچھا جوکا مودعا اودعا یودعو ایداعا ودیعت کرنا مودعا داخلہ کیاناتهم ان کی شخصیت کے اندر رکھی ہوئی ان کی شخصیت میں ان کے وجود میں کیاناتی کیان کی جمع ہے دھانچے کو کہتے ہیں وجود کو کہتے ہیں یا دھانچے کو کہتے ہیں کیان کیانات جمع اس کی من قبل اللہ الحکیم مودعا کے متعلق ہے من قبل اللہ الحکیم جو حکیم اللہ تعالی کی طرف سے ان کی ذات میں یا ان کی شخصیتوں میں یا ان کے اندر ان کے دھانچے کے اندر یا ان کی شخصیت کے اندر ودیعت کی گئی ہے وَمِنْ سُنَّتِ اللَّهِ أَلْمِ الْأَحْدَاثِ الْكَائِنِينَ فِي دَوْرِ النُشُّعِ وَالتَّكَوُّلِ یہ بار بار دلو جگا ہے دور النشُّع لَا يَنْتَبِهُونَ لِلْضِيَعِ وَالتِّيْهِ تَاہَ يَتِيهُ تِیہَن کے معنی سرگردان ہونا سرگردان ہونا بھٹکتے پھرنا تَاہَ يَتِيهُ يَتِيهُونَ قرآنِ کریم میں ہے اَشْوَعَرَاءُ يَتِيهُونَ مجھے آیت صحیح سے یاد نہیں يَتِيهُونَ آیا ہے قرآنِ کریم میں کہ شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں اس طرح کیا لفظ ہے اور متنبی کا شعر ہے عَذْلُ الْعَوَادِلِ حَوْلَ قَلْبِ تَائِهِ تَائِهِ اسی تیتا اسم فائل کا سیطا ہے عَذْلُ الْعَوَادِلِ حَوْلَ قَلْبِ تَائِهِ وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ عَنَّمَا يَجْتَازُونَ اجْتَازَ يَجْتَازُ اجْتِيازاً کمانا آگے برجانا پیچھل سبق میں تخطی تخطا تخطا تخطیا اس کمانا بیا آگے برجانا اسی کم مترادی فی اجْتَازَ يَجْتَازُ مَرْحَلَةَ الْاِسْتِعْدَاد يَجْتَازُونَكَ مَفْعُولُ بِهِهِ وَالتَّكَوُّن وَالْإِمْبِنَا اِمْبِنَا يَبْنَا يَبْنِي کا لازم ہے بنای ابنی بنا ان تعمیر کرنا شخصیت کی تعمیر کرنا شخصیت کو بنانا کچھ بھی بنانا شخصیت کو ضرور نہیں مکان وغیرہ بنانے کے لئے بھی بنای ابنی استعمال ہوتا ہے اور اِمْبَنَا باب ان فعال ہے بنا اِمْبَنَا يَبْنِي اِمْبِنَا لا يُمْكِنُ فِيهَا تَلَافِ مَافَاتٌ تَلَافِ مَافَات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گزری ہوئی غلطی کو درست کرنا یا گزری ہوئی غلطی کی یا کمی اور خامی کی بھرپائی کرنا اس کے لئے تَلَافِ لفظ استعمال ہوتا ہے تَلَافَ يَتَلَافَ تَلَافِيًا تَلَافی مصدر ہے ماضی آئے گا تَلَافَ مزاری آئے گا يَتَلَافَ تَلَافِيًا آج مختصر سامنے نے سبق لیا جب پچھلے لمبے ہو گئی تھی اس سے مجھے بھی تھوڑی ویڈیو بنانے میں دقت ہوئی تھی اور سننے والوں کو بھی ظاہرے ہوتی ہے اس لئے بعض حضرات کی پہلے ہی سے رائے تھی کہ سبق مختصر ہو تھوڑا خیر بہرحال آج میں نے مختصر ہی عبارت منتخب کیا اب ترجمہ سننے اِنَّا كَثِيرِينَ مِنَ الْأَحْدَيْثَ ضَاعُوا لِأَنَّهُمْ مَا صَنَعُوا أَنفُسَهُ بہت سارے نوخے ضائع ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا نہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی کیونکہ انہوں نے اس ناسح کی نصیحت کو نہیں سنا جو ناسح نیکی رہا اس کے بعد جملہ جو اس کی صفت ہے اس ناسح کی نصیحت کو نہیں سنا جو انہیں نفع دینے والی اور انہیں زندگی بخشنے والی قرآنی بلیت تعبیر کے مطابق انہیں زندگی بخشنے والی اور ان کے اور ضائع ہونے کے درمیان حائل ہونے والی ان تدابیر کے لئے بیدار کیا جس نے یا جس ناسح نے انہیں جس ناسح نے انہیں ان کو نفع دینے والی اور انہیں زندگی بخشنے والی اور ان کے اور ان کے ضائع ہونے کی درمیان حائل ہو جانے والی ان تدابیر کے لئے متنبہ کیا جنہیں اگر وہ اپنے وقت پر مطلوبہ مقدار میں اور ضروری طریقے پر انجام دیتے تو وہ ضائع نہ ہوتے اور ان کی شخصیت کو بنانے والی اور ان کی شخصیت کو اہلیت بخشنے والی اور اللہ حکیم کی جانب سے ان کی ذات کے اندر رکھی ہوئی صلاحیتوں کو بنانے والی یا تعمیر کرنے والی چیزوں میں بیزار چیزوں سے بیزار نہ ہوتے لما باعو تو وہ ضائع نہ ہوتے اور بیزار نہ ہوتے ان چیزوں سے فیما ان چیزوں سے جو ان کی ذات کی تعمیر کرتے ہیں ان کی شخصیت کو اہلیت بخشتے ہیں بخشتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی وجود کے اندر رکھی گئی وضیعت رکھی گئی قدرتوں یا صلاحیتوں کی تعمیر کر دی ہیں لما ضاعو ولما زہید ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں لئنہم مستمعو اس لئے کہ انہوں نے اس ناسح کی نصیحت کو نہیں سنا جس نے انہیں ان کو نفع دینے والی اور قرآن کی بلیغ تعبیر کی مطابق انہیں زندگی بخشنے والی اور ان کے اور ان کے ذائع ہونے کے درمیان انحائل ہو جانے والی ان تدابیر کے لئے بیدار کیا متنبہ کیا جن تدابیر کو اگر وہ اپنے وقت پر مطلوبہ اپنے قدار میں اور واجب طریقے پر انجام دیتے تو ضائع نہ ہوتے اور ان کی ذات کو بنانے والی اور ان کی شخصیت کو قابلیت بخشنے والی اور اللہ حکیم کی جانب سے ان کے وجود کے اندر ودیعت رکھی گئی شلاحیتوں کو تعمیر کرنے والی چیزوں سے بیزار نہ ہوتے اور اللہ تعالی کی یہ سنت ہے اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے کہ وہ نوخیز جو نشو نمہ کے ابتدائی دور میں ہوتے ہیں ضائع ہونے اور گم ہو جانے یا گمراہ ہو جانے پر متنبہ نہیں ہوتے ضائع ہونے یا گمراہ ہو جانے پر اور گمراہ ہو جانے پر متنبہ نہیں ہوتے مگر استعداد اور بننے کے مرحلے سے تجاوز اس مرحلے کی جانب تجاوز کرنے کے بعد جس مرحلے میں پچھلے مرحلے میں یعنی شخصیت کی تعمیر کے مرحلے میں ان سے فوت ہو جانے والی چیزوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی ومن سنت اللہ اور اللہ تعالی کی سنت ہے نوخیز نشو نماء پانے کے مرحلے میں یا وہ نوخیز جو نشو نماء پانے کے مرحلے میں ہے ضائع ہونے اور گمراہ ہونے پر اسی وقت متنبہ ہوتے ہیں جب وہ استعداد اور تعمیر شخصیت یا تعمیر ذات کے مرحلے سے اس مرحلے کی طرف تجاوز کر جاتے ہیں جس میں پچھلے مرحلے میں یعنی تعمیر ذات یا تعمیر شخصیت کے مرحلے میں ان سے فوت ہو جانے والی چیزوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی یہ ترجمہ ہو گیا ہے مرحلے آپ تاکہ دوسروں اس سے فائدہ ہو اور دوسرے بھی اس کا جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین القاسمی خادم ادار مرکز المعارف راجستان